موسیقی السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہوگی اس میں میں انشاءاللہ آپ کے ذاتے شیئر کرنا لگا ہوں کہ ورکشاپ کی اگر آپ لوگوں کی جو نیو سٹوڈنٹس ہیں یا اولڈ ہیں ان کی ورکشاپ مس ہو جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے ایر تی اینڈ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کی کمنٹس کے جواب دوں گا اور لائف کمنٹس کے آنسر جو ابھی تک آئی ہیں ان کے آنسر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک نیوز میں دے دوں کہ جیسے کہ بی ایڈ اور اے ڈی ای جو پروگرام کے سٹوڈنٹس سے جو اسائمیٹ نہیں سبمیٹ کر پا رہے تھے اور میں نے ڈیفرنٹ فیس بک پیجز پر چیک کیا کہ اکثر بچوں کو اتنا ڈرائیا گیا یہ چیز کہتے ہوئے کہ بھئی آپ کی اسائمیٹ سبمیٹ نہیں ہوگی آپ کو فیل قرار دیا دیا جائے گا اور یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا کہ آپ کو علاق سمجھ طرح لگانا پڑے گا ڈگری لیٹ ہوگی لیکن میں نے سارے سٹوڈنٹس کو یہ چیز کہی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی زیادتی نہیں کرے گی یونیورسٹی آپ لوگوں کے وہ جو پرسن وہاں پر اویلیبل ہیں وہ بچے آپ لوگوں کے لیے ہی موجود ہیں اور یونیورسٹی آپ لوگوں سے ہی کینیڈیٹس ہے تو اب یہ جو ہے نا یہاں پر میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ پرشان نہیں ہوں گے آپ کا سبمیٹ بٹن آ جائے گا بی ایڈ والوں کا جن کا جو اٹھارہ لاس ڈیٹ تھی اور جن تھوڑی سی کنفیجن کی وجہ سے ان لوگوں کا کیا ہوا کہ لاس ڈیٹ جو تھی وہ اٹھارہ تھی اور وہ گزر گئی اور جو ہے وہ پھر سبمیٹ نہیں کر پائے اب ان کا اگین سبمیٹ کا بٹن آ چکا ہے تو وہ سبمیٹ کریں گے اب ورکشاپ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں بچے سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے آن لائن ورکشاپ ٹائم پر اٹینڈ کرنے کی کوشش لازمی کرنی ہے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کریں گے اور آپ کے آذری ہو جائے گی تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ ایک ورکشاپ جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ایک مین چیز اس کو کہہ سکتے ہو آپ کیونکہ ورکشاپ کے ذریعے ٹیچر کے ساتھ نہ صرف آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے بلکہ آپ کو بک کا اوورویو پتہ چلتا ہے اور علامہ کے بالکنج یونیورسٹی میں جو بھی ٹیوٹرز ہیں وہ سارے کے سارے کالیفائیڈ ہیں سب بھی کا ایکسپیرینس بیل یعنی کہ پان سال سے اباب ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ ایمفل پی ایج ڈیز ہیں جو کہ آپ کو ورکشاپ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ورکشاپ پہلی چیز ہے کہ آپ نے ٹائم پر لینی ہے اب اکثر بچوں کو ایشو آتا ہے کہ وہ ورکشاپ جیسے اب ورکشاپ لینے کا طریقہ کار یہ ہوگا اپنا یوزرنیم پاسورڈ اس پر میں ڈیفت میں نہیں جاؤں گا آپ نے اپنا اون ٹائم کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ورکشاپ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ایشو یہ آیا ہے کہ جوائن ناو کا بٹن جو ہے وہ اکثر بچوں نے مجھے ریکویسٹ کیا اور میں نے بھی یہ چیز observe کیا اور یونیورسٹی افیشل سے کبھی آنفل لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ بات کی تھی کہ سر کائنڈلی اگر پاسیبل ہو تو ورکشاپ کی آوڈیو اب نیکس جو ورکشاپ آ رہی ہیں ان کی ایک ویڈیو ریکارڈنگ بچوں کو پروائیڈ کر دی جائے تاکہ جو ورکشاپ جو ہوگی نا وہ آریڈی ٹیچر نے پہلے ریکارڈ کی ہوگی تو وہ آن لائن پلے ہوگی تو وہ ٹیچر جو ہے وہ جیسی پلے ہو رہی ہوگی تو وہ سائیڈ پر کمنٹ کے جواب بچوں کو دے سکتا ہے نو ڈاؤٹ اس سے نہ صرف سسٹم ایکوریٹ ہوگا بہتر ہوگا بلکہ سٹوڈنٹ کو جوائن ناو کے لئے اب جیسے ہی سٹوڈنٹ کلک کر رہے ہوتے ہیں اس لنک کے اوپر نیکسٹ پیج جو آتا ہے وہاں پر جوائن ناو کا بٹن آتا ہی نہیں ہے وہ اگین اگین ری لوڈ کرنا پڑتا ہے دن وہ جوائن ناو کا سیشن آتا ہے تو بچے پہلی چیز ہے کہ آپ نے ٹرائے کرتے رہنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ بیٹھے رہو ٹھیک ہے اپگریٹ ہو رہا ہے اب یہ نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ یہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ ریجنل بیس کر دیں گے ورکشاپ کو کہ ریجنل کوڈینیٹر اپنی کلاس چھوٹی سی بنائیں گے بیشے کچھ دو تین دو ایک ریجنز کی ایک ہی کلاس ہو جائے گی اور اگر تھوڑے بچے ہیں تو ان کی پورے پاکستان کی یا پورے پنجاب کی ایک کلاس ہو جائے گی تو ریجنل بیس کلاسز ہوں گی تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اچھا اب ورکشاپ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے یہ سارے ٹک ایکوریٹ ہوں کہ آپ نے ان کو جوائن کیا ہے سیشن کو تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کے لیے اس کے ٹک آپ نے لازمی ان چیزوں کا کیا رکھنا ہے کہ یہ ٹک ہوں دوسری چیز آپ لوگوں نے اپنے ٹائم پر آپ نے لاغن کرنے کی ٹرائے کرنے ہی ہیں ٹھیک ہے اب ایک دفعہ سیشن جوائن ہو جاتا ہے تو آپ نے سیشن جوائن ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ لوگے کہ آپ کا یہ سیشن آپ کا جوائن ہو چکا ہے اور اس کے پر آپ نے ایک دو کمیٹس لازمی کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اکثر بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ سیشن جوائن کر کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں موبائل فون اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ کچن میں جا کے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو بھائی ایسے نہیں کرنا انہوں نے سسٹم میں ایک چیز اپ ڈیٹ کی ہے کہ جیسے ہی پرسن کوئی کمنٹ نہیں کر رہا کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہیا تو آٹومیٹکلی اس کا سیشن لوگ آؤٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹ لازمی کرنی ہے اپنی کانٹیویشن کرنی ہے ٹیچر سے کوئی سوال ہو تو آپ ٹیچر سے لائف سوال پوچھ سکتے ہیں ٹیچر سے جو ہے وہ کورس آؤٹلین سلایڈز وغیرہ آپ لے سکتے ہو ان سے ٹھیک ہے ہوفول کلیر ہو گئے ہوگا اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ورکشاپ کی اٹینڈنس ویڈیو کے ساتھ نہیں کاؤنٹ ہو رہی ٹھیک ہے لیکن ویڈیو لیکچر آپ اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس کا آپ کو می بھی فیچر میں بینف ہو گا تو پہلی چیز بچے آپ نے یہی کرنا ہے کہ اگر آپ سے ورکشاپ مس ہو جائے تو پہلی اس کو ٹک لازمی اس کے بعد آپ نے ٹرائے کرتے رہنا ہے کہ باقی جو آپ کی ورکشاپ ہوں آپ نے وہ لازمی کرنا ہے اب جیسے ایک دو تین چار پانچ چھ ٹھیک ہے چھ دن ورکشاپ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن اگر آپ بائی چانس لوگن نہیں کر سکے باقی آپ نے پانچ دن جوائن کیا تو وہ آپ کی اٹینڈنس مارک ہو جائے گی اگر آپ نے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کیا کہتے ہیں یہ سیشن آپ نے آدھا جوائن کیا آدھا لائٹ کی وجہ سے آپ جوائن نہیں کر سکے تو ہو سکتا ہے وہ یونویسٹی والے آپ کو علاو کر دیں تک کہ یہ آئی ٹی دپارٹمنٹ اس کو ڈیل کرے گا لیکن جو بھی ہیں آئی ٹی دپارٹمنٹ وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ اگر آپ اپنی طرف سے ٹرائے کرو گے نا یونویسٹی آپ کو فیورد لازمی لے گی ٹھیک ہے اب جب آپ لوگوں کی ورکشاپ مس ہو جائے گی تو آپ نے ویٹ کرنا ہوگا اپ ریزرٹ میں اگر آپ کا ورکشاپ ری اپیر آ جاتا ہے تو اس صورت میں دو چیزیں ہوں گی پہلا ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے سبمیٹر ٹک کے اوپر کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ورکشاپ ریزرٹ اپ ڈیٹ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے ورکشاپ ریزرٹ اپ ڈیٹ کا انہوں نے اوپشن اویلیبل کروایا ہے یہاں سے اپنی ڈیٹیل بتا دینی ہے کہ میری فلان دین ورکشاپ تھی اپنی ورکشاپ کا یہ جو کوڈ ہے نا آپ نے یہ کوڈ اور یہ لائن لازمی اپنے پاس سیو رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے انہیں یہ بتا دینے کہ سر میری یہ اس گروپ کے ساتھ ورکشاپ ہو رہی تھی میں نے جوائن کیا لیکن ویب سائٹ کا ایرر تھا میری اٹنڈنس مارک کریں ٹھیک ہے اور دوسری صورت میں اگر آپ نے جان یعنی کہ آپ بیزی تھے آپ جوائن نہیں کر سکے تو آپ کا نیکس سمسٹر ہوگا تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کرو نیکس سمسٹر کے ساتھ ورکشاپ کر لو اگر آپ کا لاس سمسٹر ہے تو آپ اسی طریقے سے کمپلین کروا کے اپنی ورکشاپ کی اٹنڈنس لگوارو دوسرا مائی کورسز پر کلک کر کے آپ کو جو اولڈ بچے ہوں گے جن کی پچھلی دفعہ ورکشاپ رہ جائے گی ان کا آٹومیٹکلی سسٹم میں آر ریڈی ڈیٹا سیو ہے کہ ان بچوں نے ورکشاپ نہیں کی ان کی اپ سینٹ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جو بچے پیپر میں فیر ہو جاتے ہیں وہ دوسرے سمسٹر کے ساتھ ورکشاپ کر لیتے ہیں دوسرے سمسٹر کے ساتھ پیپر دے دیتے ہیں ان کو کوئی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی فیس انہیں جب ڈگری کے ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم انہیں ڈگری کے ٹائم فیس دینی پڑتی ہے تو اگر آپ کی ورکشاپ مس ہو جاتی ہے تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا مائی کورسز کے اندر اوڈ کے نام سے اوڈی ایل کے نام سے آپ کا جو ہے وہ کورس کورڈ ایڈ ہو جائے گا آٹومیٹکلی اس کے لیے آپ کو کوئی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اصل ایشو یہی آیا ہے اس دفعہ کہ ہم لوگوں کو اصل میں عادت نہیں ہے آن لائن جانے کی بچے اب دنیا کس کی طرف جا رہی ہے دنیا پیپر ورک سے آن لائن کی طرف جا رہی ہے کیسے اب آن لائن کی طرف ایسے ہے کہ آپ نے آن لائن اپنے موبائل فون پر چلان بناو موبائل فون کے ذریعے پی کرو اور موبائل فون کے ذریعے آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی پیپر ورک کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو علامہ کبال اوپن یونیورسٹی پہلے یونیورسٹی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان میں پہلے یونی یہی سب سے بڑا سسٹم لے کر آئی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یونیورسٹری کو ویس نسلر سر کو جن کی کووشیوں کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج بچے موبائل فون کے ذریعے آپ ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہو نوڈ آر بہت سے بچوں کو مسئلہ آ رہا ہے لیکن آسطہ آسطہ یہ ایشیو سال وجہیں گے ہوفل ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب آپ کی کمنٹس کے تھوڑے سے جواب دے دیں آپ کو پہلی چیز ہے اگر ایک ورکشاپ مس ہو جائے تو آپ نے اگلی ورکشاپ اپنی ٹائم سے اٹینڈ کرنی ہے پھر بھی اگر آپ کی اٹینڈنس مس ہو جاتی ہے تو آپ اگر ٹیچر نے جوائن نہیں کیا تو آپ کمپلین کرو گے اگر آپ اسی طرح سے ڈیٹ ختم ہو گئی اسائیمنٹ کی اگین اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اٹینڈن نہیں لو آپ اگین اپلوڈ کر سکتے ہو اسائیمنٹ کا کیسے اپلوڈ کریں گے ویسے ہی اپلوڈ کریں گے آپ کا اپشن آ جائے گا اور آپ اگین اگین ری لوڈ کرو پیج کو انشاءال آپ کا اپشن اویلیبل ہو جائے گا سر پلیز بتائیں جی بتا دیا ہے آپ کو سر پوست گیجویٹ کے سٹوڈنٹ رو فر سمسٹر کے اسائیمنٹ کی لاسٹیٹ کلوز ہو گئی ہے نہیں پوست گیجویٹ کے ابھی کلوز نہیں ہوئی سائیما واجد ابھی آپ کی پوست گیجویٹ کی ای تنک سو ٹونٹی فائف لاسٹ ڈیٹا آپ ابھی اپلوڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سر ایم ایسی اکنومک سور سمسٹر کی ورکشاپ کے شیڈیول اور اسائیمنٹ کا بتاتے ہیں بچے آپ کا ورکشاپ کے شیڈیول کوئی بھی بندہ آپ کو کہہ رہا ہوں نا آپ نے دوبارہ میں آپ کو جب بھی اپنے ویڈیو میں گائیڈ کرتا ہوں تمام بچوں کو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ٹرک دے دیتا ہوں ایک طریقے کار دے دیتا ہوں وہ طریقے کار آپ نے ہر سمسٹر میں اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے ورکشاپ کا شیڈیول آپ نے ورکشاپ انفرمیشن میں اپنا رول نمبر ڈال کے چیک کرنا ہے اسائیمنٹ کا شیڈیول آپ نے اگاہی لاغن کر کے ڈالنا ہے سمپل دیٹ سے کوئی نئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بار بی بار بی کوئی بار بی ہیں جن نے دل بنا ہے اے او اے والیکم بھئی اے او اے کا میں والیکم کہوں گا سیدھی بات ہے سلام پورا کرتے نہیں ہوں اگلے کی بیشتی کر دیتے ہوں سر آپ نے بی ایٹ کی ڈگری کے لیے اپلائے کیا وید دو ہزار ارجن فیٹ کیا بات ہے غلطی سے اولڈ بی ایڈ والا چلان فارم ڈاؤن لوڈ ہو گیا کیا بات ہے بھئی کر لیا اور فی چوبیس ہزو ہے اب ابجیکشن کب تک آئے گی اور کیسے سالف کروں پہلی چیز ہے کہ آپ نے جو ارجن ڈگری کے لیے اپلائے کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا دو ہزار کا چلان آپ نے بھر دیا پہلی چیز ہے کہ بھائی آپ نے کوشش کرنا تھا میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس کو تسلی سے دیکھتے سسنگ اب آپ سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں آپ کا جو اولڈ ڈگری والا چلان ہے اگر انہوں نے دیکھا تو وہ آپ کو نارمل فیس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈگری ایشو کر دیں گے باروی ای ٹھنک سو یا ورکنگ این ایڈوکیشن سیکٹر ڈگری اس سون ایس پاسیل بات ہے وہ جو ہے وہ ابھی ویڈ کرنا ہوگا آپ کا آئی ٹھنک سو وہ نارمل کے ذریعہ علاو کر دیں گے اب یہ دیکھتے ہیں آپ کا جب تک اوبجیکشن تقریباً دس سے پندرہ دن آپ کو مزید لگیں گے آپ کا اوبجیکشن لگنے میں اگر لگتا ہے اور ہوفول اوبجیکشن نہیں لگے گا وہ ابلائج کر لیں گے آپ کو سر بی اے میں گلتی سے تیرہ مذہبین پاس ہو گئے ہیں براہ مہربانی اضافہ مذہبین کینسر کرانے کا طریقے کا بتا دیں دو آدھر انیس میں سمسٹر ڈی ایم سی ٹھیک ہو گیا شویب آپ کے میں نے کمنٹ نو ڈاؤن کر لیا انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگی میرے دو سبجیکٹ کی ورکشوپ نہیں لی سکا کمپلینٹ کیسے کر رہا ہوں کمپلینٹ نہیں کر رہی اسلام آپ نے اگر آپ کی ورکشوپ میس ہو گئی ہے میس ہو گئی ہے اس سمسٹر میں تو آپ نے کمپلینٹ نہیں کرنی آپ نے پچھلی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے کمپلینٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ریزرٹ اپ ڈیٹ کروا سکتے ہو ٹھیک ہے thank you so much بنش نے کہا thank you so much اس کے بعد thanks a lot bro welcome نومان نے کہا sir please میرا ایک پروگرم ہے میں فا کا سٹوڈنٹ اور میرے تھرس سمسٹر کا اقزام دیا ہے but 4 سمسٹر کا ایڈمیشن فرم یونیورسٹی کو نہیں بھیجا بہت دکھ ہوتا نومان قسم سے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ایسی کمیٹ ریڈ کرتا ہوں جب میری ویڈیوز دیکھتے ہوئے بھی عوام ایڈمیشن کے لیے اپلائی نہیں کرتے تو پھر دکھ ہوتا ہے بچے آپ 4 سمسٹر کے لیے آپ اپلائی کرو گے چلو آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتے ہیں آپ کا ایک سال زائع ہو جنے سے بچاتے ہیں ہم ایک نٹ دے دو آپ کو ڈیٹ بزاتے ہیں بھائی سارے بچے دیکھو بچ لو سارے بچے یہ دیکھو گے ڈیٹ جو ہے بچے اب آپ کا ایڈمیشن کھلیں گے پندرہ جولائی سے چار ستمبر ٹھیک ہے چار ستمبر تک آپ کا جولائی سے ستمبر تک بچے آپ کے ایڈمیشن کھلیں گے دن آپ بھیج سکتے ہو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا بہت اس نے دکے آئی ہے اس نے ایڈمیشن کے بھی آدمی کیا اس نے احمد نے کہا ABOUT اس سے انگے سے كنتھیں گے آئی ہے ہم اس سے ہی میلای ہے ہم اس سے کی current ہوئی ہے؟ صرف 8613 ریپیٹ کرنا ہوگا یا ہول سمسٹر 8613 ورکشاپ ریپیٹ کے بچے ورکشاپ ریپیٹ کے تین چانسز ہوتے ہیں آپ کے پاس میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا پچھلے سمسٹر کی ورکشاپ ریپیٹ ہے تو آپ اسی طرح سے کمپلینٹ کروا کے اپنی اٹینڈرز مارک کروا سکتے ہو ہر ایک چیز کے تین چانسز ہوتے ہیں اگر آپ اسائیمنٹ سارے بچے کلیئر کرت میری بات سننا اسائیمنٹ میں فیل ہوگے آپ کو الگ سمسٹر میں داکلہ بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے الگ سمسٹر میں داکلہ بچے ایسے ہوتا ہے آن لائن ایڈمیشن فارم ٹھیک ہے جب آپ کے سارے سمسٹر کلیئر ہو جائیں گے تیسرا سمسٹر چل رہا ہوگا تب آپ نے آن لائن ایڈمیشن فارم اور کانٹینیو کے ذریعے ادھر کا آپشن سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے جس ایک بک سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فیل بچے کے لئے فیل کی فیس چار ہزار روپے ہوتی ہے ادھر کا آپشن یہاں سے آپ نے ایک کتاب سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب دوسری چیز میں آ جاتا ہوں کہ فیل ہوتا کی صورت میں بچے جب تین دفعہ امتحان میں فیل ہو جاؤ جو پیپر ہوتا ہے اس میں فیل ہو جاؤ اسائیمنٹ میں آپ ایک دفعہ فیل ہو تو آپ فیل کنسیڈر ہوتے ہو یا تین دفعہ ورک شاپ میں فیل ہو جاؤ ٹھیک ہے کوڈر اپیر آ رہا ہے تھیسیز کیا تھا اب اسائیمنٹ کا پورٹل پر شو ہی نہیں ہو رہا بچے اسائیمنٹ کے پورٹل پر شو نہیں ہو گا آپ نے یہ ریجنل آفیس جمع کروانا ہوتا ہے اور ریجنل آفیس والے ہی آپ کو بتائیں گے تو بہتر یہ ہو گا ہے 8613 کی بکلیٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرو اس کو فیل کرو یا پھر ریجنل آفیس ایک چکر لگا لو ان سے پوچھ لو وہ آپ کو بہتر طور پر اس سے قائد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد information of the world کہتا ہے last exam سے پہلے اسائیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں نہیں بچے اسائیمنٹ کی ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ پر لازمی آپ نے سمیٹ کروانا ہے برادر میرا result لیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے برادر آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے ایک درکاز لکھو گے admission cell کے نام ان سے کہو گے کہ آپ کا جو semester september 2020 کا چلان اس کے ساتھ اٹیج کرو گے ان سے کہو گے کہ سر میرا چلان ویریفائی نہیں ہوا میرا چلان ویریفائی کریں تاکہ میرا result جو ہے وہ issue ہو سکے اکثر بچوں کا جو ہے وہ چلان ویریفائی نہیں ہے تو اسی وجہ سے ان کا result لیٹ ہے تو آپ نے ان کو application لکھو گے تاکہ وہ آپ کا چلان ویریفائی کریں گے then بھائی کا result آ جائے گا سر جی آپ کی دیٹھ کب تک extend ہوگی extend ہو چکی ہے بچے آپ اپنا online check کر سکتے ہو اور آپ جو ہے اس کو submit کر سکتے ہو کب extend ہوگی آپ کی extend ہو چکی ہے آپ check کر سکتے ہو بچے آپ try کر لو ابھی یا پھر آپ reload کرو گے انشاءاللہ ہو جائے گیا thank you so much your post graduate extend ہو کی حینا فاطمہ پہلی چیز میں کہہ رہا ہوں کتنی extension آپ لوگوں کو چاہیے آپ جیسے بنتی ہے جتنی بنتی ہے آپ اس کو فوراں send کرو then اس کو آپ teacher کو کہو کہ سر میں اس کو update کر دوں گا اگر last day to نہیں تو آپ کو workshop کر دوں گا سر لنک ابھی update نہیں ہوا ہو جاتا ہے ابھی آج صبح news آئی ہے تو آپ again check کرو کہ اب تک link update ہو جائے گا اصل میں پتہ ہے کہ لنک ایک بچے کا نہیں ہے پورے regions پورے پاکستان کے پورے ورڈ میں ہے سمجھو مجھے غلطی سے ایک assignment upload نہیں ہو سکی second کر دی اب first کو کوئی حل ہے یا نہیں please help me تاہیر میں نے اپنی assignment upload کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ share کیا ہوا ہے کہ آپ نے پہلی assignment کو delete کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جن جنہوں نے غلطی سے assignment upload کیا تو assignment upload کا طریقہ کار یہ آج میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں اس میں میں assignment upload کا طریقہ کار assignment کیسے چیک کر رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لو بھائی اس کے اندر میں each and every information آپ کے ساتھ share کی ہوئی ہے عروشہ نے کہا ہے سر جی پلیز بتا دے کوئی solution کے button آجائے میں دھوائی کر سکتا ہوں button آجائے پریشان نہیں ہوں آج شام تک آپ کا available ہو جائے گا سر assignment submit نہیں ہوئی کوئی پریشان ہی نہیں ہے ہو جائے گا آج شام تک ویٹ کرو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سر میں امیڈ میں ایڈویشن لے سکتا ہوں 29 تک نہیں بچے سوہیل اگر آپ نے پہلے چلان بنا رکھا ہے تو آپ لے سکتے ہو ورنہ جو ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اب اس میں کیا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اب اگر اگر کچھ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر جنہوں نے پہلے چلان بنا رکھا تھا وہ صرف لے سکتے otherwise نہیں اب نہیں تو آپ ویٹ کرنا پڑے گا عمر نے کہا ہے سر میرا ہم بیئر 2.5 یئر تو ایڈویشن کنفرم اب اس کے آگے کیا ہوگا بچے آپ نے ایڈویشن کنفرم ہو گیا اب آپ نے میرے سٹیپ 2 کی ویڈیو دیکھ لیا ہے یہاں پر میں سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 ہر ایک سٹیپ کی سٹیپ 1 ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے اب سٹیپ 2 کا آپ ویٹ کرو گے سٹیپ 2 ویڈیو دیکھو گے ٹھیک ہے میں سٹیپ پر سٹیپ بناوں گا ساری چیزیں ایک ایک چیز میں میں ایکسپلین کروں گا سر پلیز یونیورسٹی کو روکسٹ کر دیں کہ بٹن نہیں آرہا بٹن آ جائے گا مرنومی ٹینچن نہیں لوگیں آپ کا روکسٹ میں نے کر دی تھی اور انہوں نے آپ کے لئے آلاو کر دیا ہے آپ پرشانی ہوگے آپ کو آلاو کر دیں گے سر پیپر کی ڈیٹ برس بی ایس ایکسٹینڈ ہوگی کیا مصلاب پیپر کی کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی بچے پیپر کی اسائیمنٹ کی ہو جاتی ہے کبھی کے بعد لیکن پیپر کی نہیں ہوتی سر سٹوڈنٹ پروفیل اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی کیا کیا بجا ہے سٹوڈنٹ پروفیل آپ نے کیوں پنگے لے رہے ہو یار سٹوڈنٹ پروفیل کبھی بھی آپ پنگے نہیں لو کیونکہ وہ جب بچے انفرمیشن ایڈ کرنے جاتے ہیں تو وہ سسٹم ڈاؤن کر دیتے ہیں تو ابھی سٹوڈنٹ پروفیل وغیرہ سے زیادہ کچھ نہیں کرو اپنی وہ اکثر ہوتا نا تصویریں خوبصورت خوبصورت لگانے کی چکروں میں ہوتا ہیں ایسا کام نہیں کرو یہ کوئی آپ پڑھائی کے لئے یہاں پر آئے ہو اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرو ہوفول ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک ویڈیو کو سبکرائب کرنا نہیں بھولو کہ پلیز اپنے دوستوں کو کہا کرو یار میرے چینل سبکرائب کردو ایسا کام روزہ 봤ے ہیں اچھی روزہ کے ساتھ ایسا کام روزہ کیسے ٹھیک آئیس کریم پیدا ہیوں میں ہمارا ہی کہا کر رہا ہوں چلو کوئی نہیں روزہ ہے آپ لوگ وی رمضان میں دعایوں میں یاد رکھنا ٹھیک کر اللہ حافظ سبکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کو ضرور کہنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی